بہت بہت شکریہ دیکھیں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا تھوڑی سی ہمارے الہامی کتابوں کی روشنی میں کہ اور عمضان کے اس کانٹیکسٹ میں کہ جب قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا یعنی ہمارے انسانیت کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو پیدا کیا اس حبہ کو پیدا کیا تو وہ ایک پاک روحیں تھیں بلکل معصوم پاک روحیں تھیں ان کو جنت میں اجازت تھی کہ کھائیں پیئیں پاک نے ان کو منع کیا ایک بات سے کہ یہ آپ نے اس درخت سے کھانا نہیں کھانا اور اس سٹوری کو ببلیکل سٹوری بھی کہتے ہیں کیونکہ قرآن پاک سے پہلے بھی یعنی جیوڈیزم کی تاریخ میں بھی اور کرسچینٹی میں بھی ببلیکل سٹوریز کے اندر وہ اہد نام آتیک و جدید کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اور وہاں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ دو درخت تھے ایک تری آف نالج اور ایک تری آف لائف تو ان کو کہا گیا ہے کہ اور ہمارے بھی یہ ایک درخت تھا جس کو گندم کا وہ تری آف لائف ہی کہہ لیں کہ اس کو نہیں کھانا تو اصل میں یہ نا ایک سمبولک بھی ہے ایکچل کیا ہوا یہ تو اللہ کے علم کے اندر ہے لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان کو ایک فری چوائس دینے کا اختیار دیا گیا ابھی تمہاری چوائس ہے کھاؤ یا نہ کھاؤ پھر وہ شیطان کا بیچ میں بھٹکانا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی چوائس کو ایکسرسائز کیا خدا کی حکم کے اگینسٹ اور یہ بہت بڑا جرم تھا اس جرم کی سزا میں ایک دم ان کی لائف کا پورا پیٹرن چینج ہو گیا اور گو اللہ پاک نے اسی وقت ان کی توبہ قبول کر لی یعنی وہ جو قرآن کے الفاظ ہیں جس میں انہوں نے توبہ کی تو توبہ قبول کر لی لیکن توبہ کے باوجود قبول کرنے کے باوجود ان کے لیے ایک امتحان کی زندگی شروع کر دی گئی یعنی میرے آپ کے لیے ایک امتحان کی زندگی شروع کر دی گئی اور یہ کہا کہ آپ کو جنت سے نکال دیا جا رہا ہے اس جرم میں کی سزا کے طور پر کہ آپ نے اپنی ایکسرسائز کو نیگٹیولی یعنی اپنی چوئس کو نیگٹیولی ایکسرسائز کیا آپ کے پاس چوئس تھی پوزیٹیولی ایکسرسائز کرنے کی یا نیگٹیولی تو آپ نے نیگٹیولی اب آپ جائیے اور جا کے دنیا میں پروف کیجئے کہ آپ ورت ہیں دوبارہ اس جنت میں آنے کے اور وہ پروف کرنے کے لیے آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ جب بھی آپ کے سامنے خیر اور شر آئے گا اچھائی اور برائی آئے گی تو آپ نے اس میں سے اپنی چوئس کو کلین رکھنا ہے اور جب اس کلین چوئس کو آپ ایکسرسائز کریں گے تو یہ بات ثابت کرے گی کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں دوبارہ جنت میں آنا اور ہم آپ کو جنت میں واپس لے آئے گے تو مجھے اس کا یہ کانٹیکس سمجھ میں آیا ہے اپنی زندگی کے لیے جو میں نے سمجھا ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میں بالکل ویسے ہی تھا جیسے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے یعنی پاک صاف سلیٹ میری بالکل صاف تھی اور میں سلیم فطرت پر پیدا ہوا تھا اور میں اسلام دین اسلام پر پیدا ہوا تھا یعنی یہ مطلب کہ میری فطرت کے اندر ایک خدا کو ماننا تھا اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ اب میں جس انوائرمنٹ میں آیا یہ وہ انوائرمنٹ تھا جس میں مجھے کہا گیا یہ درخت ہے جس میں سے کھانا ہے یہ درخت ہے نہیں کھانا اب میرے ذمہ یہ ہے کہ میں نے اپنی اس طریقے سے حفاظت کرنی ہے اور تربیت کرنی ہے کہ جب بھی وہ جو درخت کے کھانے کا حکم آئے تو میں اللہ کا حکم مانتا ہوا درخت کو نہ کھاؤں جب بھی مجھے شیطان کا بہکاوہ آئے تو میں شیطان کے بہکاوے میں آنے کی بجائے میں اپنے فہم کو استعمال کر کے خدا کی طرف سے دی گئی ہدایت پر عمل کروں اسی کا نام تذکیہ نفس ہے یعنی جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم پاک ہوتے ہیں آہستہ آہستہ دنیا کی علائشیں ہمارے اوپر پڑتی جاتی ہیں ہم بچے ہوئے بڑے ہوئے جوان اب ہم نے کسی طریقے سے جس دنیا میں جانے سے پہلے پہلے پھر وہی پاک روح بننا ہے جس پاک روح کے ساتھ ہم اس دنیا میں آئے تھے تو اس پروسس کا نام لرننگ اینڈ ان لرننگ کے پروسس کا نام تذکیہ نفس ہے یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا ابھی جب یہ آپ دکھا رہے تھے تو ایک کسی بچے کا چھوٹ تصویر پر بچہ ہی نظر آرہا تھا ہو سکتا انہیں اپنے بچے کی تصویر اس میں کہا تھا اپنے نفس کو کیسے پاک کریں اپنا تذکیہ کیسے پاک کریں دیکھیں ایسے ہے اس سلسلے میں دو ایسے باتیں ہیں جو ہمیں بچپن میں پڑھانی چاہیے اور بتانی چاہیے لیکن ہمیں وہ کوئی بتا نہیں رہا صحیح طریقے سے اور ہمیں نہ اس کو اپنی تربیت کا حصہ بنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس دو جبلتیں ہیں ایک ہے اس کا نفس اور ایک ہے اس کا فہم اس کی عقل اچھا جو نفس ہے نفس کا دوسرا نام ہے ڈیزائر اچھا اس ڈیزائر کا ایک ہلکا بھی درجہ ہے ڈیزائر سے بھی ایک ہلکا درجہ ہے وہ ہے لذت لذت اچھا اب انسان شروع شروع کے اندر جب وہ انسانیت کے بہت ہلکے درجے پر ہوتا ہے تو اس کی زندگی لذات کے گرد گھومتی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی شروع کے اندر صرف سینسیشنز ہوتی ہیں اور فیلنگز ہوتی ہیں ابھی الفاظ نہیں ہوتے اس کا تھوڑ پروسس ڈیویلپ نہیں ہوتا اچھا اگر ہم اسی جگہ پر رک جائیں تو ہماری زندگی لذات والی زندگی ہو سکتی ہے اور کچھ لوگ بدقسمتی سے پوری پوری زندگی پوری موت تک اپنی زندگی لذت کے چکر میں کیا چیز مجھے کانوں کو اچھی لگتی ہے کیا چیز مجھے ذائقے میں اچھی لگتی ہے کیا میری باقی حصیات کو جو لذت پہنچاتی ہے اس کے گرد ہی انسان پوری زندگی اپنی گزار دیتا ہے لیکن جس کو نفس اور اپنی فہم کی سمجھ ہوتی ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ لذات کی زندگی سے اوپر ایک دوسری زندگی ہے جس کو ہم نفسانی زندگی کہتے ہیں نفسانی کا مطلب ہے ڈزائرس لائف لائف آف ڈزائر اچھا ڈزائر اچھی بھی ہو سکتی ہے ڈزائر بری بھی ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی لئے نفس کی پر آگے ڈیفینیشنز ہیں نفس لامامہ ہے نفس مطمئنہ ہے لیکن ڈزائر بہرحال لذت سے تو اوپر کے درجے کی بات ہے مگر چاہے وہ بہت ہی زبردست ڈزائر ہو پھر بھی ڈزائر ایکسیلنٹ لیول آف لیونگ نہیں ہے جو ایکسیلنٹ لیول آف لیونگ ہے وہ ہے فہم ایکسیلنٹ لیول آف لیول ہے فہم اچھا جب ہمیاری ڈزائر اور فہم آپس میں مل جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پیشن یہ جو پیشن کا لفظ ہے ڈزائر اور پیشن میں یہی فرق ہے ڈزائر ہے کہ میں نے ابھی اس وقت ابھی میں نے کڑا ہی گوشت کھانا ہے ڈزائر مجھے یہ چیز چاہیے ڈزائر میں نے اس وقت یہ لذت حاصل کرنی ہے لیکن جب ڈزائر کے ساتھ فہم اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا پیشن بن گیا ہے ٹھیک ہے نا اور جب پیور فہم کی بنیاد پر آدمی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اچھا جو آدمی پیور فہم کی بنیاد پر زندگی گزار رہا ہے اس کے پاس بھی دو چوائسز ہیں ایک چوائس یہ ہے کہ وہ اپنے عمل اپنے علم اپنے مشاہدے اپنی سائنس اپنا تجربہ اس کی بنیاد پر اپنے فہم کو استعمال کرے اور دوسری چوائس یہ ہے کہ وہ اس سارے علم کے لیے ایک ڈیوائن گائیڈنس کو بھی اپنے ساتھ اٹیچ کر لے تو میرے خیال کے اندر جب ہماری زندگی ڈیوائن گائیڈنس کے اندر سائنٹیفک فہم کو مکس کر کے گزرتی ہے تو یہ وہ عالی درجے کی زندگی ہے جو ہم سے ڈیزائر ہے اور قرآن بھی ہمیں اسی بات کی طرف یعنی ہمارا دین بھی اسی بات کی طرف ہمیں لے کے آتا ہے اس پروسس کا سوری یہ بات لمبی ہوگی میں ایک دفعہ اس کو سمجھنے کے لیے جلدی سے اس کا الگوریدم دوبارہ ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے الگوریدم یہ میرے علی شاہ صاحب ہمارے بہت عزیز دوست ہیں لذت والی زندگی ایک ہے ہماری خواہشوں والی زندگی خواہش والی زندگی اچھی خواہشیں بھی ہو سکتی ہیں بری خواہشیں بھی ہو سکتی ہیں اگر ہم خواہشوں والی زندگی کو اپنے فہم کے ساتھ اٹیج کر لیں تو وہ ہم پیشنٹ لائف ہو جاتی ہے لیکن پیور جو وزڈم والی لائف ہے اور فہم والی لائف ہے اس کی آگے دو شاخیں ہیں ایک وہ شاخ جس میں ہم اپنے اوپر بلیو کریں اور ایک یہ ہے کہ ہم ڈیوائن کی گارڈنز میں اپنے نالج پر بلیو کریں تو اگر ہم اس والے الگوریتم کو سمجھتے سمجھتے بہت سے پہلے پہلے اس میں یہ سیڑھیاں گزارتے گزارتے فہم والی زندگی جو کہ ڈیوائن شیڈو کے اندر ہو اس طرح سے گزار دیں تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی تذکیہ نفس کے ساتھ گزری ہے